اسلام علیکم ہائے گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہیں پھر اسٹریٹنر کی مدد سے اور اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی چھوٹے چھوٹے ٹرپس اینٹریکس جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ کام آئیں گی تو گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹرپس اور ٹریکس ہمیں پتا ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوفیلی وہ ٹرپس اینٹریکس آپ لوگوں کے لئے بھی کام کریں گی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹنر کی مدد سے اسٹریٹنر سٹارٹ کر دیا ہے پہلے ہم نے اپنے بالوں کو سیکشننگ کی ہے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم پارٹنگ لے کے کوم کی تھروں آئرن کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے بالوں میں سے سارے ٹینگل برش کی مدد سے نکال دینا چاہیے تاکہ ہمیں آئرن کرنے میں آسانی رہے اور سب سے ضروری بات کہ ہیر اسٹریٹ کرنے سے پہلے ہمارے ہیر واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں یہ بات آپ ہرگز نہ بھولیں سب سے پہلے آپ شیمپو کریں شیمپو کرنے کے بعد آپ کنڈیشنر لازمی کریں پلیز اس اس کا خیال رکھیں کہ کنڈیشنر آپ کو لازمی کرنا ہے کنڈیشنر یوز کرنے سے آپ کو فیل ہوگا کہ آفٹر اسٹائلنگ ایزیلی آپ کے ہیرز اسٹریٹنر کے اندر سے پاس ہو جائیں گے اگر آپ نے کنڈیشنر نہیں کیا اور آپ کے بال ڈرائے ہیں اور آپ نے صرف شیمپو کیا ہوا ہے تو اسٹریٹنر کے اندر آپ کے بال پھسیں گے تو پلیز کنڈیشنر لازمی کریں اور کنڈیشنر کرنے سے آپ کے بالوں کا ٹیکسچر سمودھ ہوا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی بالوں کو اسٹریٹ کرنے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو پارٹ میں سیکشن کیا ہوا ہے اور سیکشن کرنے کے بعد میں نے بالوں کو کیچر سے سیکیور کر لیا ہے تاکہ ہمیں یہ ڈسٹرب نہ کریں اور ٹیل کام کی ہیلپ سے ہمیں پارٹنگ کرنے میں آسانی رہے گی جتنے بال ہمیں اسٹریٹ کرنے ہیں اتنے بال میں نکال لوں گی اور جو دوسرے بال ہیں اسے میں کیچر کی مدد سے سیکیور کرتی جا رہی ہوں اور ایک ہاتھ میں کوم اس طرح پکڑ لیں آپ اس طرح بالوں کو کوم کرتے جائیں اور اسٹریٹ بھی کرتے جائیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہیرز یہ پروسس کرنے سے آپ کے بال اسٹریٹ بھی جلدی ہوں گے جب تک آپ کو سیٹسفیکشن نہ ملے آپ کے بال پوری طرح سے اسٹریٹ ہو چکے ہیں تب تک آپ اپنے ہیر اسٹریٹنر کو اس طرح سے سوائپ کرتے رہیے اس طرح میں پورے بالوں میں سیم پروسس کروں گی میں آپ سے ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کے بالوں میں سے اسٹریم نکلنے لگے تو اس کا مطلب آپ کا ہیر ویٹ ہے مینز کے گیلا ہے اسے فارنڈ راک دیجئے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بال ویٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے بالوں کو ڈرائے کر لیجئے اگر آپ سویٹ کرتے رہے تو آپ کے ہیر ڈرائے اور ڈیمیج ہو جائیں گے شیمپو اور کنڈیشنے کرنے کے بعد ہمیں اپنے بالوں کو ہنڈڈ پرسنڈ رائے کرنا ہے میری دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ آئرن کریں آئرن فلیٹ ہو تو آپ کے آئرن میں ٹیمپریچر ایڈجسٹ کرنے کا آپشن ہو اور آپ کو آپ کے بالوں کے ٹائپ سے ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر لینا چاہیے آپ کو جو اچھا لگے مارکیٹ میں بہت سارے آئرن اویلیبل ہیں آپ اپنی رینج کے اکارڈنگ آئرن ہری سکتے ہیں آئرن ہریتے وقت آپ کو یہ ریکھنا چاہیے کہ اس میں آن آف کا بٹن ہو اور ہیڈ ٹیمپریچر ایڈجسٹیبل ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دیکھیں یہ گھما رہی ہوں مجھے جہاں تک اپنا اپنے بالوں کے ٹیکچر کے اکارڈنگ ٹیمپریچر رکھنا ہے تو میں وہ سیٹ کر رہی ہوں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آئرن کی پلیٹ سلیکون پلیٹ ہونی چاہیے تاکہ بال ہمارے ڈامیج نہ ہوں ہیڈ کی وجہ سے اور شائن آئے اگر آپ کی سلیکون پلیٹ ہوگی تو آپ کے بالوں میں آپ خود دیکھیں گے آپ کے ہیڈز میں ایک شائن آئے گی بہت زیادہ شائن آئے گی آپ ان کے بال دیکھ سکتے ہیں کلر ٹریٹڈ ہیڈز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے دوستو اگر آپ یہ بھی دیکھیں مارکٹ میں باس آٹومیٹک بھی ہوتی ہیں زیادہ ہیڈ پہ وہ خود ہی رک جاتی ہیں اس طریقے کی بھی مشین آپ کو ملے تو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے پاس آن آف کا بٹن ہو لاغ اور ان لاغ کر سکتے ہیں اور ٹیمپریچر کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں اور ہاں دوستو آپ جتنے چھوٹے چھوٹے سیکشن میں بالوں کو اسٹریٹ کریں گے تو اتنا ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو تو یہ جو آئیرن ہے یہ کافی اچھا ورک بھی کرتا ہے اور افورڈبل بھی ہے یہ مجھے کافی پسند ہے اور اگر ہیئر آپ کے کافی تھک ہیں تو آپ کو ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور لمبے بھی ہیں تو اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور یہ آپ کے بالوں میں تین دن تک آرام سے رہے گا اگر آپ بالوں کو پانی سے دور رکھو گے تو یہ دیکھیں پورے بال اچھی طرح سے اسٹریٹ ہو رہے ہیں اور دوستو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہئے کہ ہم ڈیلی بالوں کو اسٹریٹ نہیں کرتے ہیں یہ ہامفل ہوتا ہے آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو بھی ڈیلی اسٹریٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ پارٹی یا فنکشن میں جانا ہو تب ہی آپ بالوں کو اسٹریٹ کریں لیکن آپ روز اسٹریٹ کرتے ہیں ویک میں دو سے تین دفعہ اسٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ہیٹ پروٹیکٹنگ اسپریے لگانا ہے جو آپ کو مختلف کمپنیز میں مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے میں یہاں پر کچھ پکچرز شیئر کر دوں گی ہیٹ پروٹیکٹنگ اسپریے کا جس کی وجہ سے آپ جب یہ ہیٹ پروٹیکٹنگ اسپریے لگائیں گے تو ہیٹ کی وجہ سے آپ کے بال ڈرائے اور ڈیمیج نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے بال فریزی ہیں ڈرائے ہیں آئرن کرنے کی آپ کو ایک سے دو تین ٹرن لگ سکتی ہیں تو آپ ہیٹ پروٹیکٹنگ اسپریے ضرور یوز کریں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فرنٹ پارٹنگ کیسی کر رہے ہیں اور ہم فرنٹ کے پورشن کو کس طرح سے اسٹریٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ہیلپ کے لیے کسی کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پارٹنگ دے سکے اور آپ اپنے بال ہیر اسٹریٹ کر لیں اس سے تھوڑی آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو آئرن کرنے میں جلدی ہو جائے گی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آئرن کرنے میں تو میری پیارے دوستوں میں آپ سے ایک اور ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے بالوں کو اس طری سے آئرن نہیں کرنی یہ آپ لوگ کے لیے بہت ڈینجرس ہے یہ آپ کے بالوں کو بھی جلا سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی باڈی کو بھی جلا سکتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک اچھا سا ہیر اسٹریٹنر خرید لیں پلیز اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہمارا آئرن ہو چکا ہے ہم اپنے سیکنڈ پوشن پر فرنڈ کے آ چکے ہیں اور ہم کس طرح سے آپ لوگ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بالوں کو اسٹریٹ کر رہے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو میری ٹپس اور ٹرکس بھی اچھی لگی ہوگی ایک بات آپ سے اور شیئر کرنی ہے کہ اگر آپ روز اسٹریٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں آپ کے بالوں کا کچھ بھی نہیں بچے گا تو پلیز آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو جب کسی ایونٹ میں جانا ہے آپ تب ہی آئرن کریں ویک میں دو سے تین دفعہ کر رہے ہیں تو ہیٹ پروٹیکٹنگ اسپری لازمی لگائیں ورنہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ مہینے میں آپ صرف دو دفعہ ہیر اسپریٹ کر لیں تاکہ آپ کے بالوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ ڈرائے اور ڈیمج کی طرف نہ جائیں نہ آپ کا ہیر فال ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ آئرننگ کرنے کی وجہ سے بال جل جائیں اور ہیر فال ٹوٹنا شروع ہو جائیں بال آپ کے تو آپ کو اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں نے آپ سے جتنی بھی ٹپس اور ٹرکس شیئر کی ہیں وہ ضرور دھیان میں رکھئے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئرن کرنے کے بعد ہم نے اپنے بالوں میں ہیر سیرم اپلائی کرنا ہے اینڈز کے اوپر ہمیں اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے لیوان سیرم بیسٹ ہے میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے اس کے علاوہ آپ جو افورڈ کر سکیں وہ مارکٹ سے پرچیس کر لیں تو دوستو آپ دیکھیں ہمارا فائنل ریزرل بیوٹیفل اور شائن لگ رہے ہیں ہیر میں کتنی لچک آگئی ہے اور کتنے لسٹر شائنی ریزرل آ چکا ہے تھانک یو بائی بائی